نمسکار میں ہوں امیت پالت نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی اور وقت ہے سوپر فاس 200 کا لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے نو ہنسا سے جڑی نو میں 31 جولائی کو برج منڈل یاد رہ کے دورانے ہوں ہنسا کے بعد اب حالہ دھیرے دھیرے سودھر دھائیں بڑی خبر یہ ہے کہ سرکار نو میں شانتی بحالی کی کوشش میں لگی ہوئی ہے لیکن نو ہنسا کو لے کر آتنکی سنگر جان آئیس آئیس کے ٹیرر میکزین وائز آف کھراسان کے ذریعے ایک بار پھر زہر کھولنے کی سازش رچی گئی ہے اور بتایا جوارہ ہے کہ آئیس آئیس نے اپنی پروپگنڈا میکزین کے ذریعے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے میکزین کے لیٹس ایڈیسن وائز آف کھراسان ہریانہ کے نو میں ہوئی ہنسا اور اتر پردیش کے وارانے سے میں گیانواپی مسجد کے سروے کو لے کر بھڑکاؤ کنٹینٹ پبلش کر رہا ہے میکزین کے کور پیچ پر نو ہنسا کے بعد استعمال کیے گئے بلڈوزر کی تصویر چھاپی گئی آئیس آئیس نے اپنے پروپگنڈا میکزین وائز آف کھراسان کے لیٹس ایڈیشن میں بجرنگ دل اور وشوہ ہندو پریشت کے بارے میں بھی اب شب دلکھے ہیں ہمارے ساتھ سنبھارات آبھے پراشر اس خبر پر جڑ گئے ابھے ایسے معاملے کو شانت کیسے کیا جائے گا جب باہر بیٹھ کر آئیس آئیس اس طریقے سے میکزین چھاپے گا امن اور شانتی میں زہر گھولنے کی کوشش کرے گا دیکھیں بلکل مناخشی کوشش اسی طریقے کی کی گئی ہے آئیس آئیس نے کھراسان یہ جو آتنگ کی میکزین چھاپی ہے اس کے نئے سنسکرن کے اندر نو ہنسا کا ذکر کرتے ہوئے مونو مانے سر بٹو بجرنگی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش بھی کی ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے اس طریقے کا ایک پروپوگینڈا بنانے کی کوشش کی ہے اور نو ہنسا کا ذمہ دار کچھ لوگوں کو بتایا گیا ہے اس کے علاوہ ہریانہ کے جو گرہ منتری ہیں ان کو دھمکی دی گئی ہے تو ہر طریقے سے کوشش اس میکزین کے ذریعے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کی جا رہی ہے اور باہر بیٹھ کے کام ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار جب ڈلی دنگے ہوئے تھے نورتیس کے دنگے ہوئے تھے یا پھر جہانگیٹ پوری کے دنگے ہوئے تھے تب بھی آئی ایس آئی ایس کا یہ جو کھوراسان ایک میکزین ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش لگاتا ہوتی رہی ہے حالانکہ سرکشہ ایجنسیا جو ہیں لگاتا اس میکزین پر نظر بنائے رہتی ہیں اور اسی کے چلتے یہ سنسکرن نکل کر سامنے آتے ہیں یہ جو میکزین آیا ہوگا یہ تو نیٹ پر ہوگا کیونکہ یہ فیزیکلی تو چھاپ کر یہاں پر نہیں تو باٹ سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ کیا ہریانہ پولیس نے اس کو لے کے سنگیان لیا ہے جو لوکل پولیس ہے نو کیا اس نے سنگیان لیا ہے دیکھیں امیت اس میکزین پر بات کی جائے پھر ٹیلیگرام کے ذریعے ٹیلیگرام کے الگ الگ چینلز ہیں اس کے ذریعے یہ الگ الگ دیشوں کے اندر ترکولیٹ کی جاتی ہے اور ٹیلیگرام کے ذریعے لوگوں کو بھرکایا جاتا ہے ٹیلیگرام اور انٹرنیٹ کے مادیم سے انہیں الگ الگ جگہ بھیجا جاتا ہے ہریانہ پولیس کی جانکاری میں بھی یہ میکزین ہے حالکہ ہریانہ پولیس سے زیادہ جو ہماری کینڈریہ جانچ ایجنسیاں ہیں سرکشہ ایجنسیاں ہیں وہ نائے کی ہم بات کریں یا پھر ڈلی پولیس کی سپیشل سل کی بات کریں وہ اس طرح کی میکزین پر اور ایسی حرکتوں پر کیسے ان کا سرکولیشن روکا جائے کہاں سے اس کی شروعات کی گئی ان ساری چیزوں پر نظر بنائے ہوئے چلیے بہت شکریہ بھرکی جانکاری کے لئے آپ کا تنکیف انگچن آئی ایف آئی ایف نے بھڑکاؤ کنٹنٹ اپنی میکزین میں چھاپا ہے حالانکہ اس وقت پولیس بھی بڑی چوکلز ہے اور اس طرح کی ہر گتی ویدھی پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں